ون پلس نیوز کے تحصیل بیورو چیف فیصل عباس کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم نے کفالت پروگرام سے سہولت حاصل کرنے والوں کی تعداد چھانیس لاکھ سے بڑھا کر ستر لاکھ کرنے کی منظوری دے دی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت احساس کفالت پروگرام کی تیاری کے حوالے سے اجلاس میں لیا گیا اجلاس میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیش شیل معاوی نے خصوصی برائے تخفیف قربت داکٹر سانیہ نشتر اور سینئر افسران شریف معاوی نے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ دنیا بھر میں کرونا وباہ کی وجہ سے معاشرے کے کمزور طبقات کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے دنیا بھر کے ممالک نے وباہ کی پیش نظر عوامی فلاہ کے لیے معاشر پیکش دیئے ہیں اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا شماروں کامیاب ممالک میں ہوتا ہے جس نے کرونا وباہ کا کامیابی سے مقابلہ کیا حکومت پاکستان نے فلاہ آمہ کے لیے کرونا وباہ کی پیش نظر اضافی امداد مختص کی بین الاقوام اداروں اور اقوام عالم کی چانب سے پاکستان کے اقدامات دوسر راہا جا رہا ہے وزیراعظم نے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت حکومت کی تمام تر توجہ معاشر بہتری پر مرکوس ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وباہ کی پیش نظر شہریوں کی حفاظت اور معاشر سردرگیوں میں استحقام اور بڑھوٹی دنیم مقصود ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کا سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑھا ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ احساس کے دائرہ کار میں ممکنہ حد تک توسیح کی جائے وزیراعظم کی احساس کفالت پروگرام کو جلدل جلدہت میں شکل دینے کے ہدایت